یہ تو اللہ کے شیر بن چکے ہیں محمد عربی کے مجاہد بن چکے ہیں اب اگر جب دنیا ان کو تکلیف پہنچائے گی اور ساری دنیا کی فوجیں ان کے اوپر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی تو پھر اللہ کے حضر سے ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا ہمارے ٹریننگ ایسی ہے کہ ہم غاز کھا کر اٹم مم بنا سکتے ہیں ہم سہراؤں میں مینڈک اور سانک کھا کر گزارا کر سکتے ہیں ہم بھوکے پیا سے رہ سکتے ہیں ہم جب اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دیکھیں اس وقت دنیا میں دو ہی سٹیٹس ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قیم کی ہیں دین کی بنیاد پر قیم کی ہیں عرب سٹیٹس ہوں یا ترکی ہو کیا کوئی بھی دنیا میں اس وقت ملک ہو وہ نیشنلیزم کی بنیاد پر رنگ و نسل کی بنیاد پر حسب نسب کی بنیاد پر قیم کی گئی جو عرب سٹیٹس ہیں وہ عربی لسانیت کی بنیاد پر اور عربی اوریجن کی بنیاد پر قیم کی گئی ایون جو ہمارے بھائی ہیں ترکی والے وہ بھی جو ترک نسل ہے اس کی بنیاد پر قیم کیا گیا اس وقت دنیا میں صرف دو ہی ایسی سٹیٹس ہیں جو مذہب کو لے کر بنائے گی ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل اور یہ وہ دو ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے ارڈیولوجیکل ایکون ہیں اور ان دونوں کی ٹکر ہے اگر بنی اسرائیل اور یہود کی ریپریزنٹیشن اسرائیل کرتا ہے نام میں ہاتھ اسرائیل تو اسلام کی ریپریزنٹیشن الحمدللہ پاکستان کرتا ہے اور جیوز وہ قوم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ کہہ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر حضیلت عطا فرمائی تھی لیکن بنی اسرائیل کے نافرمانی کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر مہتان لگایا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ان کے اس ظلم اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غزب کا شکار کیا ان کو راندہ درگاہ کر دیا وَبَعُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کے الفاظِ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ادا فرمائے کہ یہ بنی اسرائیل اللہ کے غزب کا شکار ہوئی لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بدن کر ایک نئی قوم کو نازل فرما دیا ایک نئی قوم کو جانی فرما دیا کہ جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت کہ اب تم لوگ بہترین امت ہو یعنی کہ مسلمان تو ایک وہ قوم ہے جو اللہ کے غزب کا شکار ہوئی اور دوسری وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر امت ہے اس وقت سب سے بہتر ہوگا آخری وقت میں انہی دونوں کے درمیان ایک عظیم مارکہ ہوگا ہے اسرائیل دنیا کی تمام طاقتوں کے پیچھے ہوگا چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ نیٹو ہو چاہے وہ ہندوستان کے ہندو ہو ان سب کے پیچھے اسرائیل کی سازش ہوگی اور اس طرف مسلمان ہوں گے اور ان کا وہ ٹاکرہ ہوگا کہ پھر دنیا وہ دیکھے گی جس کو دنیا تحزیبوں کی جنگ کہتی ہے جس کا ہزاروں سالوں سے لوگ انتظار کر رہے ہیں جس کا ہزاروں سالوں سے بتایا جا رہا ہے ڈرائے جا رہا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کے اندر جو انسانیت کی جنگ ہوتے تحزیبوں کا ٹکرا ہوگا اور حدیث صریف میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینانمے لوگ اس جنگ میں مارے جائیں اور حدیث صریف میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ دشمن ایسے ٹوٹ پڑے گا کہ جیسے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں اور ستر جھنڈوں تلے اسی جھنڈوں تلے جو ہے وہ دشمن مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوگا اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کے گئے فوج ہوگا تو پاکستان تو انڈیا تو ہماری مجبوری ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ سیشن رکھا ہویا ہمارے لئے اگر انڈیا ہمیں بار بار پوک نہ کرتا اگر کشمیر ہم سے نہ لیا جاتا اور انڈیا بار بار ہمیں تکلیف نہ پہنچاتا تو ہم تو شاید لیزی ہو جاتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہی اتنی بڑی فوج رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہی آئٹم نہ بنانے کی ہمیں کیا ضرورت ہی پروکسی وار کی پرٹس کرنے کی ہمارے لئے ٹریننگ گراؤنڈ نہ ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی جس کو کہتے ہیں بلیسنگ ایڈ ڈسگائز یہ کہ ہماری تیاری اللہ کی فضل سے پچھلے ستر ستی سالوں میں انڈیا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا الحمدللہ پاکستان انہیں نٹشل انٹیکٹ ہیں لیکن ایک ٹریننگ سیشن کا دور ضرور آئے انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ پروکسی وار کیسے لڑنی ہے انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ گلی کچھوں کے اندر اگر فتنہ حزاد برپا کر دیا جائے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ اگر دشمن اپنے سے کئی گناہ بڑا ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت و حوصلہ کیسے کرنا ہے انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ ایٹم بوم کیسے بنانا ہے ہیتھو انڈیا نے ہمیں سکھا دیا کہ الخالد اور زرار ٹائنگ کیسے بنانے ہے جی ایف سیونٹین کیسے بنانے ہے جی ٹین سی کیسے حاصل کرنے ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دشمن ہمیں تکلیف پہنچا پہنچا کے پہنچا پہنچا کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمارے ٹریننگ کا انتظام کر دیا ہے تو اب تو اللہ کے فضل سے پک یہ تو اللہ کے شیر بن چکے ہیں محمد عربی کے مجاہد بن چکے ہیں اب اگر جب دنیا ان کو تکلیف پہنچائے گی اور ساری دنیا کی فوجیں ان کے اوپر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی تو پھر اللہ کے فضل سے ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا ہمارے ٹریننگ ایسی ہے کہ ہم غاز کھا کر اٹم مم بنا سکتے ہیں ہم سہراؤں میں مینڈک اور سام کھا کر گزارا کر سکتے ہیں ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں ہم جری جوان بڑھ چکے ہیں ہم سہراؤں کے اندر گزارا کر سکتے ہیں ہم پہاڑوں کے اندر رہ سکتے ہیں ہم برح پر گزٹ سکتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اللہ کے رحمت ہے ہمارے اوپر اور اب جب اگر تکلیف ہمیں پہنچ جائے گئی تو ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا پر حدیث صریف کے الفاظ میں آتے ہیں کہ پھر وہ کالے جھنڈے نکلیں گے کہ حد تاتم سے وہ بھی ای لیا کہ وہ یہاں مشرق سے نکلیں گے اور یروشلم میں جا کر گھر جائیں گے مسجد اقصہ ان پاکستان کے جری جوانوں کے ہاتھوں سے آزاد ہوگی یروشلم کہ ماں و بینوں و بیٹیوں کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے افواد جا کر ازاد کرائیں گے ان کے سروں پر دپٹے ہم رکھیں گے ان کے دکھوں کا مداوہ اللہ کے فضل سے ہم کریں گے اور ان کفار کا جنہوں نے مسلمانوں کو لقصان پہنچایا ہماری بیٹیوں کی ہماری بیٹیوں کی عزت تار تار کی ہے ان کا خاتمہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہاں کے جری جوان کریں گے تو ہم نے ان کے ریکنائز کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہم ان کو اون کریں گے ریکنائز کرنا تو ان کی ریکنائز کروانا تو ان کی بھول ہے انشاءاللہ جو جو بھی ان کو ریکنائز کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے گا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے لوگ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور پاکستان کی افواج پاکستان کی قوم پاکستان کے لوگ وہ دن دیکھیں گے کہ جب ہیلوشلم آزاد کرائے جائے گا جب مسجد اکسر دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی سلاح الدین ایوبی کے بعد انشاءاللہ اب پاکستان سے یہ کام دیا جائے